دیکھیں بالکل حص میں نو ڈاؤٹ کہ ہماری جتنے بھی قوم ہے وہ انڈیا کے پلیر سے بھی محبت کر دی ہم جب وہاں پہ گئے تو انڈینز کے جتنے بھی عوام پہ انہوں نے کافی محبت کاف لوگ سامنے تک اظہار بھی گیا ہے اور ہماری وہاں بھی چاہتی ہے کہ انڈیا والی یہاں پہ آئیں اور کھیلیں جہاں تک بعد چیمپ انٹرویو آرہی ہے نہیں آرہی اس کا مجھے علمی نہیں ہے وہ ہماری منیجمنٹ کو پتا ہوگا آخر میں کیا ڈیزن ہوتا ہے کیسے ہوتا آئے مجھے اس آبارے میں بلکل ہو نہیں ہے ہاں وہ آئیں گے ہم بلکل اچھی طریقے سے ڈبل طریقے سے ویلکم کریں گے انشاءاللہ انہوں کا خوششن یہ کہ آسٹریلیا کا اور پھر زباہ میں تک بہت ایمپورٹنٹ ہوگا چیمپنس ٹروفی آئے گی انڈیا میں ورلڈ کپ ہوگا تو اس کو فوکس کیسے کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہاں کی وکٹے جو ہیں وہاں پر ہمارے فاس بولرز کا رول کیا ہوا جانا تک آپ نے چیمپنس ٹروفی ورلڈ کپ کی بات کی ہے تو اگر آپ یہ شروع میں جو سوال ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کیا ینگ پلیئرس تو ابھی اسے جو ہماری فوکس ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ ہم ان دونوں ٹرنمنٹ کو سامنے رکھیں اور اسی کی مد نظر ہی ہم تیاری کر رہے ہیں ہمارے پاس ینگ ٹیلنٹ بھی آ رہا ہے سینر پلیئر بھی ہے تو ان یہ کو ابھی ہمارے پاس جو اسٹریلیا ہے زم وابے اس کے بات سوت افریقہ ہوگی سٹرائی سیریز ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ قریب جا کے ہمارے ٹیم سٹل ڈاؤن ہو چیمپنس ٹرافی کے لیے مگر ابھی اسے لک آف لک ہی ہو رہا ہے کہ ہم اپنے پلیئروں کو دیکھیں کہ ہمارے پاس بیس ٹیلی ون کیا پاس ٹیفٹین کیا ہو سک یہ داخل سمجھتے کہ آپ کو کپتانی چاہیے گا بہت حاضر میں جا کے ملی مذہب یہ ہے آپ کو پہلے ملنی چاہیے گا دیکھیں جی میں کپتانی کے میں حقیقت بتاتا ہوں آپ کو کہ آج سکت میں نے مانگی نہیں اللہ سے یہ چیز کیونکہ میں جیس بات کو سمجھتا ہوں کہ ایمان کا تقاضی ہے کہ ہمارے جو مانگی نہیں چھے جو مجھے اپنی ایمان نہیں سکایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے ملے تو انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے لئے پلیننگ ہے اور چیزیں کرنا پھر اللہ کی مدد نہیں ہو دی ساتھ میں تو اس لئے مجھے اس چیزیں آج تک نہ خواہش رہی نہ میں نے مانگی ہے اور جہاں تک اس سے پہلے کی بات کرے تو الحمدلہ ہر بندی نے میری رائے کی جب سیفی بھائی کا زمانہ بھی تھا اس ٹائم نے بھی اگر میں باہر بھی ہوتا تو سیفی بھائی کو اپنی رائے رکھتا تھا وہ میری رائے کو رکھتے تھے سامنے اور آج بھی میں کپت بنا ہوں تو میرے سامنے جتنے بھی پلیئرز ہیں ہر پلیئر پاکستان ٹیم کے لئے کپتان ہی رہے گا انشاءاللہ اور میری فاکس بھی یہ کہ میں اگر میں جاؤں بھی تو لے گیسی چوڑوں اس میں کپتان زیادہ ہوں ہمارے پاکستان کے لئے انشاءاللہ بھگتا کے جب وہ آپ کو کنسیڈرنی کے لئے انشاءاللہ اور یہ کہا جاتا تھا کیا آپ کی ایڈریٹی ایفورمنٹ میں انڈرس نہیں ہوتے تو وہ اس وقت کیا آپ کی ذہن میں بات کی نہیں کیا ایک وقت ہے سب یہ آگا کیا کپتان بن رہے گی ماشاءاللہ آپ نے آپ کیا آپ کو گروپ کیا آپ کو کپتانی آپ کو ملیے تو اس سفر کیسا تھا اور آپ کپتان بننے کے بعد کیسا لگ رہا دیکھیں مشکلات تو ہر کسی پہ آتے ہیں لائف میں کیونکہ جو بھی ایچیورز ہیں اپنی لائف میں اس نے مشکل دیکھے ہوئے ہیں میں نے بہت کم ایسے کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں سے آکی بڑی چیئر پہ بیٹھا ہوں کیونکہ جس چیئر کے لئے جو انسان آتا ہے تو اس پہ اللہ پاکہ امدیانات لاتی لاتے ہیں تو جہاں تک میری بات ہے کہ مجھے لوگوں نے کیا کہا یا میں کیسے تھا ضرور شاید میرے میں اس ٹائم کی حساب سے کمی ہونی تھی یا ہوگی کیونکہ میں شاید وہ جتنے بھی چیلنجز تھے وہ میرے لئے اسی لئے تھے کہ شاید اللہ پاکہ نے میرے لئے اسی لئے رکھی تھی اور ہر اس چیلنجز کو میں پوزیٹیو لیتا رہا اور میرے لئے وہ ایک بوسٹ ہے کہ میں اس پہ ڈبل منہت کرتا رہا تو شاید آج اللہ پاکہ نے میرے لئے یہ چیز جگہ رکھی ہوئے مگر آپ سب سے بھی بھی ریکویسٹ ہے کیونکہ یہ جو جتنے یہ چیز ہونر ہے عزت ہے تو میرے لئے اس کا دوسرا جو روک ہے بہت بڑا امدیان ہے کیونکہ چوبیس پچیس کروڑوں کا جو سرہ ہے یا جو زمداری ہے میرے ساتھ چلتا رہی ہے اور آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ میرے لئے بھی دعا کریں میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ اپنی امانداری سے پاکستان کی لیوہ کرسکو کوشش کروں کیونکہ یہ زمداری بہت بڑی ہے انہوں نے تو بہت بڑے ہیں مگر اس سے بڑی ہماری لئے زمداری ہے